اسلام علیکم فرینڈز جی تو پاک نٹکہ ٹی وی میں خوش آمدید آپ کا دوست بلال حاضر ہے آپ کے لئے آج پریزار ڈرامے کی اپیسوڈ ٹونٹی کی کمپلی سٹوری کے ساتھ جی ہاں دوستو کل آپ نے اپیسوڈ انیس دیکھی ہوگی اور آج میں آپ کے ساتھ پریزار ڈرامے کی جو اپیسوڈ بیس اگلے منگل کو ریلیز ہوگی اس کی کمپلیٹ سٹوری کے بارے میں ڈٹیل بتانے لگوں آپ کو کہ اس کی اگلی سٹوری میں کیا ہونے جا رہا ہے تو جس طرح آپ نے دیکھا کہ پریزار پچھلی اپیسوڈ میں کل والی اپیسوڈ میں اپنے بھائی گھر میں واپس آتا ہے اپنے بہن بھائیوں سے ملتا ہے اس کے بھائی کس طرح دورہ اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پریزار ایک امیر آدمی بن چکا ہوا ہے وہ اس کو اپنی طرف واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ان سے مرخوب نہیں ہوتا تو جی ہاں اپیسوڈ 20 میں ہونے بھی یہ والا ہے کہ پریزار اب اپنے جو استاد کلو استاد اس کو ٹھونڈنے کے لئے نکلے گا کل کی قلیپ نے آپ نے دیکھ دیا ہوگا کہ وہ جب اس کی جو فرینڈ ہے وہ اس کے ملنے کے لئے اس کے آفس میں آتی ہے مہاپارہ آفس میں ملنے کے لئے آتی ہے تو وہ اپنی گاڑی جہاں پر خراب ہوئی ہوتی ہے اس بارے میں اس کو بتاتی ہے کمالی کو کہ میری گاڑی وہاں سے ٹھیک کروا دو کوئی کلو استاد کی ورکشاہ پہ ہے تو وہاں سے اس کو کلو مل جائے گا تو اپنے اس استاد کو بھی وہ جا کے ملے گا جس کی بدولت ہے وہ کراچی گیا اور کراچی جا کے اس نے ساری دنیا جیت لی جی ہاں اس اپیسوڈ میں کلو وہ اپنے کلو استاد کو ڈھونڈے گا اور اس کا بھی شکریہ دا کرے گا اور اس کے بعد پریزار ایک بہت اہم بندے سے ملاقات کرے گا جی ہاں پریزار ایک بہت اہم بندے سے ملاقات کرے گا جو کہ پریزار کا دوست ہے جو کہ شائر تھا جو کہ آپ کو یاد ہوگا سٹارڈ والے اپیسوڈ میں پریزار کو ملا تھا جی ہاں پریزار اپنے اس شائر دوست کو ملے گا جس نے پریزار کو پویٹری کرنا سکھائی تھی پریزار اس کو ملے گا اور اس کو مل کے اس کا بھی شکریہ دا کرے گا جو پریزار اس کو ملے گا تو وہ بہت بیمار قسم میں ہوگا وہ بڑی اس کی حالت خراب ہوگی بڑی گوربن میں وہ زندگی گزار رہا ہوگا پریزار اس کو بھی سپورٹ کرے گا اور اس آنے والے اپیسوڈ میں کچھ اگلے اپیسوڈ میں پریزار ڈرم میں ایک ٹویسٹ آنے والا ہے جی ہاں دوستو میں آج آپ کو وہ ٹویسٹ بتاتا چلوں وہ ٹویسٹ آپ نے ابھی تک سنا نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ وہ ٹویسٹ کیا ہے وہ ٹویسٹ یہ ہے کہ پریزار کو مہپارہ سے محبت ہونے شروع ہوجائے گی پریزار کو مہپارہ سے محبت ہونے شروع ہوجائے گی جی ہاں وہ پہلے ہی پریزار آپ کو پساند کرنا شروع کر چکی ہے آپ کو فیل ہونا شروع ہو گیا لیکن اس نے اظہار نہیں کیا لیکن اس ویڈیو میں لگ رہا ہے کہ اس کو محبت ہونے شروع ہو گیا اس کو پریزار سے محبت ہونے شروع ہو گیا اور پریزار کو مہپارہ سے محبت ہونے شروع ہوجائے گی میز مہاپارہ سمرانہ لبنہ کی بات کر رہا ہوں جی ہاں وہ ایک تو اس کے لئے فلم بنائے گا فلم produce کرے گا اور وہ فلم سپر ڈوپر ہٹ جائے گی جی ہاں اگلے آنے والے اپیسوڈ میں یہ ہی ہوگا کہ مہاپارہ کی جو فلم ہے لبنہ کی جو فلم ہے وہ سپر ہٹ ہوگی وہ جب سپر ہٹ ہوگی تو بھائیزاد کو بھی اس سے محمد ہو جائے گی یعنی کہ پیز اڈمیر پیز اڈمیر کو بھی اس سے محمد ہو جائے اور پیز اڈمیر کی اس سے شادی ہوگی اور جو سب سے لاسٹ اپیسوڈ ہے جو سب سے لاسٹ اپیسوڈ ہوگا جب اس ڈرامے کا اینڈ ہوگا اس میں پریزاد پھر سے غریب ہو جائے گا جی ہاں پریزاد اپنی ساری کی ساری دولت غریبوں میں یتیموں میں اور غریب لوگوں میں تقسیم کر دے گا جس طرح کمالی ان کو اس کو اگرے والے اپیسوڈ میں کہہ مالک آپ بہت خلے طریقے سے خرچ کر رہے ہیں تو مالک کہتا ہے جب بندہ امیر ہو جائے تھا تو اس کو خرچ کرنا بھی آنا چاہیے پریزاد اپنی سمام دولت غریب لوگوں میں باٹھتے گا میں امید کہتا ہوں میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پریزاد کی اگلی اپیسوڈ میں کیا ہوگا ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتا نہ ہوا اور آپ کو پریزاد ڈرامے کی لمحہ بلحہ دیٹیل بھی بتاتا رہا مجھے پتا ہے بڑے لوگ انٹرسٹ لے کر اس ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں ملیونز او ویوز اس ڈرامے کو لوگ شدہ سے انظار کرتے ہیں پورا پورا ہفتہ انظار کرتے ہیں لیکن میں نے اگلے ہفتے کی سٹوری آپ کے ساتھ پہلی شیئر کر دی ہے تو بھی اس ویڈیو کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ